السلام علیکم کلاس how are you all کیسے ہیں آپ سب i hope you all are fine umeed کرتا ہوں کہ سب کھیں گے and you are surviving in life easily comfortably and now we are going to start our study and our class we have discussed passive voice before اگر ہم پیسے بائز کی بات کریں کہ پیسیو وائس کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں پیسیو وائس میں ہم نے سب سے پہلے جو ڈسکس کرنے والے چیز جو ڈسکس کیا تھا وہ ہم نے کیا تھا پیسیو وائس ہوتے کیا ہیں کہ پیسیو کو بنائے کیسے جاتا ہے پیسیو کو کس طرح سے ہم پڑھتے ہیں یعنی کس طرح کہ کہاں اسعمال ہوتا یہ بھی آپ کو لاس کلاس میں بتایا گیا تھا پھر اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو پیسیو کے والے سے کچھ رولز تھے رولز مطلب یہ ہے کہ جب آپ فارمولا جب سینٹنس بنائیں گے تو ان سینٹنس میں کیا کیا چیز اور کس کس طریقے سے فالو کی جائے گی وہ تمام چیزیں اس رولز کے اندر آپ کو بتائے گئے اندھی پڑھائے گئے اندھی اگر نہیں سمجھ جائی ہو تو بیٹا بار بار آپ تمام ویڈیوز کو دیکھیں اور اپنی تمام چیزوں کو یاد کریں ان تمام چیزوں کے ذریعے آپ کیا ہوگا آپ کے پاس جو بھی ورکنگ ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی اور سمجھ بھی آ جائے گی پیسیو اس کے بارے میں رولز کے بارے میں ہم پڑھ کر آ چکے تھے دین ہم نے پیسیو کے کچھ رولز کو یہاں بھی پڑھا تھا اس کے بعد ہم نے پریزن انڈیفنیٹ کو بھی سٹارٹ کر دیا تھا اگر ہم بات کریں پریزن انڈیفنیٹ کے حوالے سے تو بھی ہم پڑھ کر آ چکے تھے پیسیو پیسیو کے حوالے سے ہم نے پریزن انڈیفنیٹ میں اس کا پہلے سب سے پہلے ایکٹیو کا حصہ پڑھا تھا کہ ایکٹیو میں فورمولا کیا ہوتا اور اس کا سینٹنس کیسے بنتا ہے پھر ہم نے بات کی تھی پیسیو میں فورمولے کی فورمولا کیوں کس طریقے سے مینٹین کیا جاتا ہے کس طریقے سے بنایا جاتا ہے اور ایک اگزیمپل کے طور پر میں نے آپ کو بتا دیا تھا اور مزید آگے ورکنگ چل رہی ہے چلیں اگزیمپل میں پوزیٹیو کی طرح دیکھتے ہیں سب سے پہلے سینٹنس لکھا ہے خط لکھا جاتا ہے اب دیکھیں خط لکھا جاتا ہے لکھا کس نے خط نہیں پتا خط لکھا کس نے نہیں پتا لیکن لکھا گیا ہے خط it means we have object not the subject ہمارے پاس object موجود ہے سبجیکٹ کا یہاں کوئی ذکر نہیں ہے خط لکھا جاتا ہے اگر میں سینٹنس کو ایکٹیو میں بنا ہوں تو ایکٹیو میں کیا بنے گا میں خط لکھتا ہوں ایکٹیو میں کیا بنے گا سینٹنس میں خط لکھتا ہوں لیکن ہم پیسیو میں کیا کرتے ہیں سبجیکٹ کو ہائٹ کر دیتے ہیں یا سبجیکٹ کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہوتا یا سبجیکٹ کو ہم ویلیو نہیں دیتے ہیں ہم ویلیو دیتے ہیں کہ اس کو کام جس پہ کیا جا رہا ہو یعنی ریسیفر آف دی ایکشن پر ہم ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں ریسیفر آف دی ایکشن کیا آئے یہاں پر خط تو ہم نے کیا کرا سب سے پہلے اس کو ایسی کو ایمپونڈرز خط لکھا جاتا ہے ایسے مارس لیٹر ہے سنگگولہ رہے تو ہم نے کیا کرا ایسے لگایا ہے ایسے لگایا ہے ایسے لگایا ہے ایسے لگایا ہے ورک کی تھٹ فارم کس کی پیسیف کی ہے ریٹن خانا میری امی کے ذریعے پکایا جاتا ہے دیکھیں اس کے اردو کے ایسے ایک تو ہمارا پر یہ ہوتا ہے کہ خط لکھا جاتا ہے لیکن اس کو میں خط کو میں チینج کرنا چاہتا تھا خط لکھا جاتا ہے میرے ذریعے بائے می خانا میری امی کے ذریعے پکایا جاتا ہے خانا پکایا جاتا ہے خانا فوڈ food کیا ہے سنگلر ہوتا ہے اس پکانا یہ بنانا میڈ بائی مائے مدر یعنی کھانا بنایا جاتا ہے میری مدر کے ذریعے ٹھیک ہے ناؤ نیگٹیب میں ای لیٹر is not written by می خط میرے ذریعے نہیں لکھا جاتا ٹھیک ہے نیگٹیب ہے نوٹ کا استعمال نیگٹیب ہے تو نوٹ کا استعمال a letter is not written by می اگر میں اس سینٹنس کو چینج کرنا چاہوں تو کیا ہوگا خانہ میری مدر کے ذریعے نہیں پکایا جاتا یعنی میری مدر کے ذریعے پکایا نہیں جاتا اگلے سینٹنس کی طرف چلتے ہیں لکھا ہے many dishes are not made by my mother کئی قسم کی جو کھانے ہیں dishes ہیں میری مدر کے ذریعے بنائی نہیں جاتی ٹھیک ہے انشاءاللہ اللہ اس کو مزید discuss کریں گے اس کے confirmative informative اور confo negative اور info negative کے بارے میں لیکن یہاں تک امید کرو سمجھ آگے ہوں گے اس کے sentences آپ اپنی rough copy میں بنائیں گے جو کیا ہے چیک کیے جائیں گے ابھی نہ صحیح لیکن بات میں آپ سے کبھی بھی rough copy منگوائی جا سکتی ہے اور اس working کو چیک کیا جائے گا یہ ذہن میں رکھے گا چلیں اب مزید آگے انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے اپنا اور اپنے گھر والوں کو خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا مزید sentences بناتے جائے گا اللہ حافظ